اسلام علیکم دوستو جی دوستو کیسے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے وہ ٹھک ٹھاک ہوں گے جی تو دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی جو وولٹیج آ رہے ہیں وہ دو سو چھپن وولٹ آ رہے ہیں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے اوور اینڈر وولٹیج پروٹیکشن ہوں میں یوز کرنا چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے وولٹیج بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو یہ اوور اینڈر وولٹیج پروٹیکشن ڈوائس جو ہے یہ آپ کے وولٹیج کو ادھر ہی سٹوپ کر دے گی اگر وولٹیج بہت زیادہ لو آتے ہیں تو پھر بھی یہ کنٹرول کرے گا اوور اینڈر وولٹیج پروٹیکشن جو ڈوائس آپ نے لگائی ہوگی اگر آپ اس ڈوائس کا استعمال نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا اگر وولٹیج بہت ہائی آ جاتے ہیں تو آگے جو آپ کی چیزیں چل رہی ہوگی اس ٹائم وہ جل سکتی ہیں تو وہ جلنے کی صورت میں آپ کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ دوستوں کو اوور اینڈر وولٹیج پروٹیکشن ڈوائس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے جی دوستو یہ آپ چیک کر رہے ہیں وہ اوور اینڈر وولٹیج پہ لکھا وہاں بھی رہا ہے ہائی یوٹیلٹی ایچ فار ہائی یو فار یوٹیلٹی اگر وولٹیج آپ چیک کریں ٹو فیفٹی فور کبھی بڑھ رہے ہیں کبھی کم ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے اس نے وولٹیج کو سٹوپ کر دیا ہے آپ دوست بھی جب بھی کوئی سولر سسٹم انسٹال کروائیں تو اس میں اوور اینڈر وولٹیج پروٹیکشن ڈوائس کا استعمال ضرور کیا کریں اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں عام ریگلر روٹین ہونے والی چیزوں میں بھی اوور اینڈر وولٹیج پروٹیکشن ڈوائس کا استعمال کر سکتے ہیں ابھی اس کا یہ جو بٹن لگا ہوا ہے پاور کا اسے میں ایک بار پوش کرتا ہوں یہ آف ہو گیا دوبارہ اسے آن کرتا ہوں تو یہ اس نے سپلائی کو آگے بہال کر دیا ہے اگر جو ہی وولٹیج دوبارہ سے ٹو سکسٹی سے بگ جائیں گے تو یہ کرنٹ کے بہاو کو روک دے گا آپ کے وولٹیج کو ادھر ہی سٹوپ کروا دے گا آگے ہائی وولٹیج نہیں جانے دے گا ابھی میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ اس میں وولٹیج میں نے کتنے سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے لئے میں یہ سیٹ کا بٹن دباتا ہوں یہ چیک کریں سیٹ سیٹ لکھا ہوا ہے یہ بٹن دباتا ہوں تھوڑی دیر دبا کے رکھنا آپ نے اس بٹن یہ دھاسم پیر یہ ٹو سکسٹی وولٹیج میں نے سیٹ کیے ہوئے یہ اب چیک کریں اور دوبارہ بہیک جانے کے لئے دوبارہ سمیں سیٹ کے بٹن کو تھوڑی دیر کے لئے دبا کے رکھوں گا تو یہ واپس آگیا یہ اب چیک کر سکتے ہیں ادھر بھی دوبارہ سا وولٹیج شو ہو گئے ہیں ہم وولٹیج میٹر پہ دو سو چھپن وولٹیج اس نے شو کروا دیئے ہیں جو ہی یہ ٹو سکسٹی سے اوپر جائے گا یہ تمام کے تمام لوڈ کو اوف کروا دے گا اور پیچھے سے جو واپڈا ان پہ میں نے اور ان انڈر بولٹیج پرٹیکشن وائس لگائی ہے وہ ادھر یہ بولٹیج کے بہاو کو سٹوپ کر آکے تمام لوڈ اوف کرائے گی یہ جو ہی میں نے واپڈا اون کی ہے تو ٹو فیفٹی نائن بولٹیج آ رہے تھے تو آگے یہ انورٹر کی میں نے آؤٹ پہ بھی بریکر لگایا ہوا ہے اور ان انڈر بولٹیج اس میں میں نے بولٹیج سیٹ کیا ہوا ہے ٹو فیف اس پہ میں نے بولٹیج سیٹ کیا ہوا ہے ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی سے جو ہی مولٹیج اوپر بڑھے ہیں یا آپ چیک کر سکتے ہیں ٹو فائیب نائن تو اس نے آگے کا لورڈ بند کر دیا ہے ادھر کا ادھر سارے کا سارا جو کرنٹ کا بہاو تھا وہ روک دیا ہوا ہے تو دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں جو اوور انڈر بولٹیج پرٹیکشن پیچھے بائس انسٹال کی گئی ہے جہاں سے وارڈائن ہے تو جو ہی مولٹیج ٹو سکسٹی سے اباو گئے ہیں اس نے تمام کا تمام لوڈ آف کر دیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا ہمارے چینل سولر بوک کو سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی